بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی محرم سن چودہ سو اسوی قسط نمبر ایک حج ختم ہو جانے کے بعد زیادہ تر حاجی گھروں کو لوٹ چکے تھے بحری کلنڈر میں نئی صدی کا پہلا روز تھا مسجد الحرام میں صبح صویرے کچھ جنازے لائے گئے تھے تاکہ فجر کے بعد ان کی نماز ادا کی جا سکے آج ان میں سے کچھ میں وہ لائے گیا تھا جو اس مسجد میں پہلے کبھی نہ پہنچا تھا یعنی کلاشنکوف، بلیجنگن، گولیوں کی بیلٹے اور پسٹول جو لوگ یہ کر رہے تھے وہ تاریخ بدلنا چاہتے تھے ایک عالمی جنگ شروع کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام پوری دنیا میں غلبہ پاسکے کفر کو شکست دینے کے لیے انہوں نے نئی صدی کا پہلا روز چھنا تھا ان کے لیے کفر کے کیلینڈر میں یہ 20 نومبر 1989 کا دن تھا مسجد میں ایک لاکھ افراد تھے بہت سے مقام لوگ جنہوں نے نئی صدی کا پہلا روز فجر کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کرنے کا ارادہ کیا تھا پاکستان، انڈیا، مراکش، یمن، ترکی، انڈونیشیا، نائجیریا وغیرہ سے آنے والے لوگ تھے ان افراد میں کئی باغی بھی اس کا حصہ تھے کچھ رات سے ہی یہاں پر تھے کچھ نے رات قریبی اکیڈمی میں گزاری تھی کچھ صبح ہی اپنی گاڑیوں میں پہنچے تھے زیادہ تر سعودی تھے لیکن کئی دوسرے ممالک سے بھی تعلق رکھتے تھے پانچ بچ کر 18 منٹ پر اللہ اکبر کی صدا گونجی ازان کے بعد جماعت ہوئی ابھی امام نے سلام پھیرا ہی تا کہ گولیا چلنے کی آواز آنے لگی ایک نوجوان بندوق اٹھائے کعبہ کی طرف دوڑ رہا تھا کبوتروں نے پھر پڑ پڑا کر اڑنا شروع کر دیا چہمے گوئیاں ہونے لگی یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ کسی اہم شخصیت یا بادشاہ کے گارڈ تھے یا نئی صدی کو منانے کے لیے جشن میں کیا گیا تھا جو زیادہ واقف تھے وہ دیشت زدہ تھے اس جگہ پر گولی چلانا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا مزید مسلح افراد قابے کی طرف باگتے نظر آئے جنازوں کے کفن سے ہتھیار نکال لیے گئے تھے یہاں کی پولیس فورس کے پاس صرف ڈنڈے تھے ان میں سے دو گارڈز کو موت کی نیند سلا دیا گیا اس کے بعد کسی اور کو مضاہمت کی جررت نہیں ہوئی جہمان اللہ دی بھی اب مسجد کے اندر سے برامد ہوئے سیاہ مقناتی سی آنکھوں والے تینتی سالہ عالم دین جن کے بال شانوں تک بکھرے تھے لباس ٹخنوں سے اونچا تھا اور سر پر سبز پتھی بندی تھی تین مسلح افراد کے درمیان وہ امام کعبہ تک پہنچے ان سے مائک چین لیا گیا خوفزدہ مجمع جب باہر کی طرف بھاگا تو پتہ لگا کہ تمام اکیاون دروازے زنجیروں سے باندھیے گئے ہیں جہمان نے مائکرو فون میں ہدایات دی ان کے پیروکار ہر جگہ پھیل گئے ساتوں مناروں پر مشین گن پوسٹ کائن کر دی گئی زائرین میں سے جو صحت مند تھے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ سامان ان مناروں کے اوپر اٹھا کر لے جائے تین سو فٹ اونچے مناروں سے پورے مکہ کا نظارہ کیا جا سکتا تھا اگر کوئی بھی حکومتی اہلکار ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے اسے وہی بھون کر رکھ دو ذرا بیرحم دل میں نہ آنے پائے ذرا سی جھجک بھی نہیں جمعیان نے یہ ہدایات با آواز بلند جاری کی تھی یہاں پر موجود لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے خاتین کا رونا بھوڑوں کی خانسی اور چھے میں گویا بہت سے لوگ عربی سے ہی نواقف تھے پوچھ رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے قبضہ آوروں نے اس کی پلاننگ بھی کھی تھی وہ اپنی بات سب کو اچھی طرح سمجھانا چاہتے تھے پاکستانی اور انڈین زائرین کو الگ کر دیا گیا ان کو پاکستان میں پیدا ہونے والے ایک حملہ آور کے حوالے کر دیا گیا تاکہ اردو میں ان سے بات کی جا سکے بیٹھ جاؤ اور سنو جو بات ماننے میں کچھ بھی تعمل کرتا تھا بندوقوں کے بٹ سے پٹھائی کی جاتی تھی مکہ مدینہ اور جدہ اب ہمارے قبضے میں ہیں اگلے ایک گھنٹے تک جہمان عربی میں اس سب کا مقصد بیان کرتے رہے مسجد کے سینٹرل سپیکر سے ہونے والے یہ اعلان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تھے ایک قدیم پیشگوئی درست ثابت ہونے لگی ہے آخری وقت آ پہنچا ہے مسلمانوں کی فتح کے دن آ گئے ہیں یہ اس کا آغاز ہے تقریر ختم ہوئی لاؤڈ سپیکر خاموش ہو گیا مکہ بر میں سنسنی پھیل گئی تھی مسجد کے قریب کے ہوتلوں میں کام کرنے والے ویٹر بھی اپنی دکانیں چھوڑ کر باگ چکے تھے اگلے چند گھنٹوں میں دنیا میں یہ خبر پہل گئی موت اور تباہی ہزاروں میل دور تک بکھر گئی اگلے دو ہفتوں تک جاری رہنے والے اس محاصرے نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ناظرین گرامی ماضی میں ہونے والا اور بھلا دیا جانے والا یہ بہران سعودی عرب میں تاریخ کی کتابوں سے کھرچ دیا گیا ہے لیکن اس کا تاریخ سایہ ابھی تک مسلمان دنیا میں موجود ہے جیمان کے اس حملے کی اپنی تاریخ کم از کم دو سو سال پرانی ہے انیسوی اور بیسوی صدی میں مکہ پر اس سے پہلے دو بار فوج کشی کی گئی تھی یہ اسی تسلسل کی کڑی تھا ہونے والی ایک بڑی نظریاتی جنگ کا اہم سنگی میں جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا جس طرح اس کے بعد اقدامات لیے گئے اس نے سعودی عرب میں ہی نہیں باقی دنیا میں بھی بہت کچھ بدل دیا جیمان اس کے بعد مارے گئے وہ اپنے مشن میں کامیاب رہے اس وقت اسے مقامی مسئلے کے طور پر دیکھا گیا تھا لیکن آج بھی چالیس برس بعد بہت سے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم اس واقعے کو تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں انیس سو ناسی میں انقلاب ایران یا مصر میں ہونے والی بڑی تبدیلیا اسلامی دنیا میں بڑی اہم سمجھی جاتی ہے لیکن پہلے محرم سن چودہ سو یہ جدید اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ناظرین اگرامی اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ جان سکیں گے ویڈیو کی اگلی کیسٹ میں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ